کوئی ایسی کون سی اپ ڈیٹ آئی تھی جس پر آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا تھا کیا ہوئے آمنا کو اسنین بھائی ابھی تک جو پولیس کیا کہتی ہے یہ کیس کب تک ان کو پروپر کوئی سزا آنانس کی جائے گی یا یہ کیس کب تک چلے گا چلایا ہوگا چھیکا ہوگا میرے بھائی پھلایا ہوگا لیکن ان لوگوں نے بالکل بھی اس کے اوپر جرا سا ترسنا آیا ہے میں تو ان کو ان کے موہ پر گالییں دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں حریص بھٹی آمنہ فران اور ڈیلیوری بوائے کیس یہ ایک ایسا کیس تھا جس پر سوشل ویڈیو پر خوب بات کی گئی لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا اور یقینا جب بھی اس کیس کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آرتی جو سارفین تھے جو سوشل ویڈیو استعمال کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کیس میں اپنا کافی انٹرسٹ شیئر کیا اور تمام حقائق جاننے کی کوشش کی کہ اس کیس میں چل کیا رہا ہے آخر کون سے ایسے پہلوں ہیں آخر کیا حقائق ہیں کہ جس بنا پر آمنہ اور فران نے دونوں نے مل کے رئیس کی جان دی جو رئیس کی فیملی ہے ان کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے مافی کی جو گنجائش بچتی ہی نہیں ہے ہمارے آگے لاکھوں دو کیا کروڑوں بھی رکھ دیں گے آکے ہم آمنہ اور فران کو بلکل بھی ماف نہیں کریں گے ہم ان کے لئے وہی سزا تجویز کریں گے جو انہوں نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا یعنی کہ ان دونوں کو مارا جائے پیٹا جائے پھر اس کے بعد ان کو جلایا جائے اب یہ کیس مزید ابھی چل رہا ہے جلیشل کر دیا گیا دونوں میاں بی بی کو لیکن اس کیس میں اب جو آپ کو حقائق میں رکھنے جا رہا ہوں جو رئیس کی فیملی سے مجھے پتا چلے ہیں ان کے بقول اس وقت آمنہ کی سیچویشن کیسی ہے یقینا آپ بھی حیران ہوں گے اور جب میری بات ہوئی تو رئیس کے بھائی کا بار بار ہی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم چاہتے تھے ایسا ہو ایسا کیا ہوا ہے کہ آمنہ جیل میں ہیں اور فران بھی جیل میں ہیں لیکن ایسی کیا خبر ان تک پہنچی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہیں کہ جو ہمارے بیٹے کے ساتھ اس نے کیا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہونے جا رہا ہے اگر تھوڑا ماضی کی طرف دیکھا جائے تو آمنہ اور فران اپنے اس موقف پر قائم تھے فران مسلسل اپنی بی بی آمنہ کو ڈیفینڈ کرتا آیا کہ میری بی 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 بے قصور ہے میری بی بی کو وہ نوجوان بلیک میل کرتا تھا اور جس صورت میں وہ جب گھر آیا تو میں نے غیرت کے نام پر اس کی جان لی اور میں نے اس کو مارا نہیں صرف دو سے تین رنے مارے اس کی جان چلی گئی میں نے اس کی ڈیڈ بوڈی کو چھپانے کے لیے جو میں نے عمل کیا وہ سرہ سر غلطہ اگر آمنہ کی طرف دیکھا جائے تو آمنہ مسلسل فران کی رئیس کی فیملی سے مافیاں مانگتی رہی مافی کی طلبگار رہی کہ مجھے ماف کر دے میرے بھی تین بچے ہیں لیکن رئیس کی فیملی سے یہ سٹیٹ فورڈ یہ ان کو بتایا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے مافی تو اب بلکل بھی نہیں ملے گی ہم وہی چاہیں گے جو اس نے ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہے اب اس ویڈیو میں میں رئیس کے بھائی کو کال پر لوں گا اور ان سے جانوں گا کہ ان تک اب کیا حقائق پہنچے ہیں ایسی کیا اس میں کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے ایسی کیا کوئی ایک نئی چیز ان کے سامنے آئی ہے جس وجہ سے وہ بار بار یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ کا شکر ہم یہ چاہتے تھے یہ ہو کیا ان کو سزا مل گئی جوڈیشل ہونے کے بعد اب وہ کہاں پر ہیں اور ان کے لائرز کے مطابق معاملہ کہاں تک پہنچا ہے یہ میں جو رئیس کا بھائی ہے حسنین کی زبانی جانوں گا اسلام علیکم حسنین بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام حسنین بھائی آپ خیریت سے ہیں حسنین بھائی کیا چل رہا ہے جناب کیس کہاں تک پہنچا ہے میں بتا رہا ہوں کہ جوڈیشل ہو چکے ہیں جیل جا چکے ہیں کس نے کوئی ملاقات کی آپ کے ساتھ اس کی فیملی میں سے کس نے کوئی رسائی حاصل کی ہو آپ تک میں نہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ جی جی آپ تک انس فیملی کی طرف سے میں نے ہمارے ساتھ کسی رسائی طرح کی حاصل لیں کی پیغامات ضرور آئیں تین ہمارے پاس دو تین پیغامات ضرور آئیں ان کی طرف سے کچھ معاملات جو نہ وہ دوسری طرف لے آئیں ایکنے آگے سے اس کو یہی جواب دیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی بھی نہ آئے اچھا کیونکہ ہمیں کساس کے مدلے کساس کیایے کہ دو سے تین پیغامات آئے ان کی طرف سے اچھا وہ آگے سے یہی جواب دیا ہے کہ بھائی ہمیں اس طرف نہیں آنا نہ ہم نے صلح کرنی نہ ہم نے کی ہے اچھا نہ ہم نے کوئی حدیث کا کوئی مطالبہ کیا نہ ہم نے کرنا ہے ہمیں انصاف چاہیے اور کساس کے مدلے کساس چاہیے تو رئیس بھائی اس وقت دونوں کہاں پر آئے ہیں کس تھانے میں ہیں تھانے میں نہیں ہے بھائی وہ تو جیل میں ہیں تیوڈیشل ہو کے کوئی ناکسہ جیل میں ہیں اچھا تو ان کے وکیل نے کسی نے وکیل نے رابطہ کی ہو آپ کے ساتھ ان کے وکیل نے ہمارے وکیل سے بات کی تھی کہ یار اس کو تھوڑا سا اس طرف لے آئے ہیں تھوڑا سا ہی ہو وہ انہ نے کہا یار یہ نام ممکن ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بھائی ہمارے خاندان میں جو ہے نا ہمارے گھر کے افراد وہ لیٹسوں سے اوپر ہیں بلکل صحیح بات ہے اور بات سیدھی زی ہے مکیل نے کہا کہ میں ایک سے بات کر کہ اس کو منا لوں گا دو کو منا لوں گا پانچ کو دس کو ایک سو چاریز یہاں لیٹسوں کو میں نہیں منا سکتا بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اس نے کہا بھائی اس معاملے سے تم دور ہی رو تو اچھا ہے کیونکہ ان کا جوان بیٹھا گیا وہ ہرگز نہیں معاف کرنے والے نہ انہوں نے صلاح کرنی ہے ٹھیک ہے اور نہ انہوں نے کی ہے بلکل ٹھیک ہے تو رئیس بھائی ابھی کیا کوئی ایسی کون سی اپ ڈیٹ آئی تھی جس پر آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا تھا کیا ہوا ہے آمنہ کو آمنہ کو آمنہ کو یہ ہوا تھا جب اس کو یہ لوگ سے ادھر کیا کہتے ہیں پولیس ٹیشن میں جی جی تو آمنہ کو وہاں بھائی بس دورے بڑے پرہیں بتا نہیں کیا ہوا اس کو لے کے وہ ہوسپیٹل آنا جانا ان کا لگا ہوا جا کہ بیمار ہوگی بھی سنا ہم نے یہ ہی ہے بلکل اس کو ٹھیک پہ شرکہ لگ پی رہی ہے ہوسپیٹل میں لے کی گئے رہے ہیں صحیح صحیح ہم نے بھی پولیس والوں نے کیا کہتی ہے یہ کیس کب تک ان کو پروپر کوئی سزا آنانس کی جائے گی یہ کیس کب تک چلے گا وہ تو بھائی اب ان کے بات جو ہے یہ تو اب یہ تو کیا نام ہے اب وہ کیا کہتا ہے کوٹ رائے چلے گا ان کا وہ فرانسی کے ریپورٹ سے اس کا کچھ انتظار ہو رہا ہے ان کے ڈی اینے وغیرہ ہوئے ان کا انتظار ہو رہا ہے ان کی جو ریپورٹ وغیرہ ان کا آنے کا انتظار وہ کوئی ڈیٹ بتائی آپ کو تاریخ بتائی ہے کہ وہ کب تک آئیں گی نہیں ابھی تک انہوں نے نہیں بتائی نہیں نہیں انہوں نے نا تین چار دن تک ہمیں بلایا پولیس سیشن تو پھر جا کے دیکھیں کہ بات کرے گا ان کے ساتھ کیا کہتے ہسنین بھائی جو ان کی فیملی ہے جو فران کی فیملی ہے وہ بھی اپنے گھر میں رہ رہی ہے جو باقی کے فراد ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں پتا وہ کہا رہ رہی کہا نہیں کیونکہ ہم نے میڈیا کے اوپر دیکھا تو ان کے گھر تو کالے لگے ہمیں صحیح ہمیں نہیں پتا وہ کہا رہ رہے کہا مرضی رہ بلکل ٹھیک ہم نے ان کو صلاح دلوا کے رہنی انشاءاللہ فانسی کے سندے تک لٹ آ کے چھوڑیں گے سر آپ کے نظی کے دونوں ملزم ہیں اور بھی لوگ ہیں شامل اس میں ہمیں سیڈی فائر کیا تھا کہ آیا کہ یہ بندہ گرد بی یا انہوں سینڈ ہے میں اس کو ریلیز کر رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے انہوں نے کہا میں نے اس کو ریلیز نہیں کیا میں نے کسی زمانت پر چھوڑا میں نے کسی زمانت پر چھوڑا آئیت 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 یہ کیلے بندے کا کام نہیں میرے بھائی بلکل صحیح بلکل ٹھیک سر کوئی جی جی دیکھو وہ تیہ سال کا نوجوان تھا اللہ نے اس کو بھی عقل دی طاکت دی اب یہ کہتا میں نے کیلے نہیں یہ ساکت کیا کیلے بندے کی بات نہیں بلکل صحیح اور اس وقت بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح بلکل صحیح بات ہے بلکل ٹھیک ہے میرے بھائی پلایا ہوگا لیکن ان لوگوں نے بلکل اس کے پر جرہ سا ترس نہ آیا ہے جن بغیر مو پر گالی یں دیتا ہوں ٹھیک بلکل ٹھیک دنیا گیا بھائی ہمارے اوپر کیا بیتری یہ تو ہمیں بنا ہے بلکل ضرور سے اس ماں کے اوپر جو بیتری اس ماں کو بنا وہ کسی کو نہیں پیغام دے دیں آخر میں سننے والوں کو لوگ اکثر کیونکہ سننے والے جو لوگ بار بار سوچتے رہے دیں کہ کیا کس اپ ڈیٹ آئی ہے کچھ بتا دیں آخر میں پیغام دے لوگ کو آخر میں پیغام یہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جو انصاف چاہیے ہمیں اپنے داروں پر گروس اپنی عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ بلیو ہے کہ ہمیں انصاف ملے گئے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی عالی عدلیہ ہے ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو چوکچ راہے میں کھڑا گھر کے سرعام پہ سرعام پہ لٹکایا جائے تاکہ یہ دنیا کے لئے عبرت کا نشانہ بنے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے جو اپنی صفاقیت کی بربیت کی ان کی سزا جو ان کی بنتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو چوکچ راہے میں کھڑا گھر کے سرعام پہ لٹکایا جائے تاکہ یہ دنیا کے عبرت کا نشانہ بنے کال کو نیا فرون نہ اٹھے کال کو کسی ماں کا لفت جگر نہ چین آجائے بلکو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ آپ سننے والے یا دیکھنے والے ناظرین ان سے اس کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ رئیس کے لئے دعا آمین 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 بلکو ٹھیک ہے سر بلکو ٹھیک ہے ہم کسی کے لئے دعا کریں گے کسی محروم کے لئے تو کل کو ہماری دعا ہی بن جائے گی بلکو ٹھیک ہے بلکو رئیس دنیا سے گیا لیکن اگلی دنیا میں مجود ہے بلکو درست ہے اور رئیس انتظار کر رہا کہ کب یہ میرے مرزم میرے پاس آئیں تو میں ان کو کشانی کے بالوں سے کسی رہا اللہ کی دعالت میں لے جاؤ جہاں اللہ کی دعالت ہے وہاں ان کو کسی رہا لے کے جاؤ کہ اللہ بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہے میرے بھائی دنیا سے گیا بلکو ضرور اگر ہم لوگ دوسری طرف بھی جاتے پہلی بات ہم نے معاف کیا بلکو ٹھیک ہے کیونکہ میرے گھر کا اور قبرستان کا فاصلہ صرف ایک روڑ پچاس وٹ کا روڑ گزر بلکو صحیح بات بلکو ضرور ہے چھیک ہوگیا بلکو ٹھیک ہے سر آپ کا بہت شکریہ سنین بھئی آپ کا بہت شکریہ سر جزاک اللہ سر جزا اللہ سر